بسم اللہ و السلام علیہ رسول اللہ محضرت ناظرین و سامین آپ کی سکرین پر ایک ویڈیو چل رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک سفید ریش بزرگ بابا جی پر تشدد کر رہے ہیں انہیں حراسان کر رہے ہیں اور ان کی تظلیل کر رہے ہیں یہ تشدد کرنے والے ریاست اسلامیہ جو حکومت ہے افغانستان کے اندر طالبان کی یہ ان کے کارندے ہیں اور جس ہستی پر یہ ظلم تشدد اور جن کی تظلیل کی جا رہی ہے یہ کوئی عام اور معمولی ہستی اور شخصیت نہیں ہے یہ حضرت فخر و سادات سید ابراہیم آگا الگیلانی کندھار شریف سے ان کا تعلق ہے اور غصو سکلین کے خانوادے سے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں ان کا اگر میں تھوڑا اور تعرف کرواؤں تو یہ سید محمود حسام الدین آگا الگیلانی کے چچا اور عالم اسلام کی عظیم قادری سلسلے سے تعلق رکھنے والی شخصیت دنیا بھر میں جن کے لاکھوں مریدین ہیں حضرت سیدنا آگا طاہر علاہ الدین الگیلانی القادری رحمت اللہ تعالی یہ ان کے بتیجے ہیں اور کندھار شریف کے اندر یہ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا آستانہ ہے اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی محبت میں یہ بھرپور انداز سے ملاز شریف کا جلوس نکالتے ہیں اور وہاں پر دیگر مذہبی پروگرامز بھی یہ آرگنائز کرتے ہیں ان کے بھی دنیا بھر میں لاکھوں مریدین ہیں اور اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے قادری خانوادے سے محبت کرنے والے دنیا بھر کے اندر کروڑوں لوگ موجود ہیں ان پر جو ظلم و تشدد اور جن کی جو تظلیل کی جا رہی ہے یہ تظلیل کرنے والے یہ تالیبان کے کارندے اور تالیبان کے تالیبان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں میں سمجھ سکتا ہوں اور یقیناً جو لوگ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور انٹرنیشنل سیاست پر جن کی نظر ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً یقیناً یہ تالیبان حکومت کا کیا دھرا نہیں ہے یہ ان کے بڑوں کو یقیناً ان کی یہ پالیسی نہیں ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید تالیبان رہنماؤں کو اس کا ادراک اور علم بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ کہ پچھلے بیس سالوں میں تالیبان نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی گزشتہ دور حکومت کی بہت ساری اغلاط وہ یقیناً انہوں نے تہیہ کیا جو ہم لوگوں نے پڑا سنا کہ ہم ان اغلاط کو اور غلطیوں کو دوبارہ نہیں دورائیں گے لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت کو محض اس وجہ سے کہ وہ میلاز شریف کے پروگرامز اور جلوس کے نکات کرتے ہیں اس طرح سے ان کی تظلیل ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا یہ واضح طور پر مسلکی نفرت کو پروان چڑھانے کے لیے یقیناً دنیا بھر کے مسلمانوں نے امریکن حکومت اور امریکن افواج کے ظلم و تشدد کے خلاف جو طالبان کی جدوجہت اور کوشش تھی اس کی نہ صرف اماعیت کی اس کی دعائیں کرتے رہے اور میرے جیسا بندہ ہم نے بھی مختلف میڈیا فورمز پر ٹیلیوینز ٹاک شوز کے اندر پروگرامز کے اندر ہم نے ان کافروں کے خلاف اس اسلامی حکومت کی نہ صرف یہ کہ کھل کر حمایت کی بلکہ ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی اور جو ہوا ہم نے رائے آمہ کے اندر اپنا کھل کر معافظ زمیر کا اظہار کیا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ شاید طالبان حکومت کو ایک بار پھر متنازہ بنانے کے لیے یہ دشمن کی کاوشیں اور سازشیں ہوں اور یہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بہم ملک کے اندر مسلکی نفرت کو پروان چڑھانے کا ایک طریقہ ہو اور ایک یہ اس کی کڑی ہو لیکن ظاہر ہے اس کا مقابلہ اور اس کا تدارک افغانستان کی طالبان حکومت میں کرنا ہے میں اس وڈیو کے ذریعے سے افغانستان کے طالبان حکومت کے رانماؤں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یہ لوگ وڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ غور کریں کہ یہ کون ہیں کہ جو آپ کی حکومت کو اور آپ کی ریاست کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ملک کے اندر ایک بار پھر یہ جو اس وقت دنیا بھر کے اندر مسلمان بہم آپسی کے چھوٹے چھوٹے اختلافوں سے نکل کر عالم کفر کے خلاف جمع اکٹھے ہو رہے ہیں تو ذرا غور کریں کہ یہ آخر کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف اس نفرت کی ہوا کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس وڈیو کے ذریعے سے پاکستان کی رضارت خارجہ سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ وہ اس کا فل فور نوٹس لیں اور جو طالبان حکومت کے یہاں نمائندے ہیں ان تک اس چیز کو پہنچائیں کہ ان ہستی کے پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر لاکھوں متعلقین ہیں اور اس خانوادے سے اور بالخصوص سعداد سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہیں اور یہ سب کی دلازاری ہے اور ہم شدید اس پر اعتجاج کرتے ہیں اور شدید اس پر نفرت کے اظہار کرتے ہیں اس کام کے اور امید کرتے ہیں کہ طالبان حکومت طالبان رہنماء اپنے آپ کو اور اپنی ریاست کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس کا تدارک کریں گے اور یہ جو درندے آپ کو اس وڈیو میں نظر آ رہے ہیں امید ہے کہ آپ ان کا ضرور محاسبہ کریں گے اللہ تعالیٰ اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو بامی اتحاد اتفاق سے رکھے اور اسلام کو اللہ پاک قوت نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ